اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بہت مسئلہ دار ہائیدربادی دم کے مرکی ریسیپی بہت دیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت آسان ہے اس کو بنانا اور سب سے چیز کیا ہے نا اس کی آپ نے بس تھوڑی سی پرپریشنز کرنی ہے اس کے بعد چکن میں انیٹ کر کے اس کو دم پر پکانے رکھ دینا ہے بہت زیادہ دیر آپ کو کھڑے ہو کے کچن میں اس کو بھوننا نہیں پڑتا ہے بنتا اتنی مسئلہ دار ہے کہ آپ یہ ایک بار ریسیپی ٹرائے کریں گے تو مجھے امید ہے دوبارہ ضرور بنائیں گے دافتوں میں اور مہمان جب آتے ہیں تو کچھ سپیشل کھانے کا بنانے کا دل چاہتا ہے تو یہ وہی مسئلہ دار سی ریسیپی ہے جس کو کھانے کا سب ہی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی تھی تو سب سے پہلے نٹس کا ایک پیسٹ بنا کے تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے کاجو لے لیے تھے تھوڑے سے بادامیں اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون ناریل کا برادہ لے لیا ہے اس کو ڈال دیں گے گرائنٹنگ جار کے اندر اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم کیسر کیسر یہ میں نے لی تھی دو چھٹکی کی قریب اور آدھا کب دودھ ڈال کے آپ نے اس کا ایک باریک پیسٹ بنا کے تیار کر لینا ہے یہ ہائیدربادی نظاموں کی ریسیپی ہے تو اس میں تھوڑے سے نٹس اور کیسر وغیرہ ضرور جاتا ہے جس اس کا فلیور بہت ہی اچھا نکل کر آتا ہے تب ہی اس کو اسپیشلی دافت میں بنایا جاتا ہے دیکھیں الحمدللہ یہ بہت اچھے سے باریک سمینے پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں دوسری تیاری آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ نے دو بڑے سائز کی پیاس کو باریک سائز کر کے اس کو سنہرہ کر لینا ہے اس طریقے سے برستہ بنا لینا ہے اور جب پیاس چھنڈی ہو جائے گی کرسپی ہو جائے گی تو اس کو ہاتھوں سے آپ نے کرش کر لینا ہے اگر آپ ہاتھوں سے کرش نہیں کر پا رہے ہیں کبھی کبھی پیاس ہوتی ہیں تھوڑی سی مولائم رہ جاتی ہے تو آپ اس کو پی سکتے ہیں مگر بہت باریک پیسٹ مت بنائیے گا تو یہ اچھے سے ہو گئی اس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اب چکن کو میرینیٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں اچھا کیونکہ یہ دم کا مرگ ہے اس کو دم پہ پکانا ہے تو آپ نے سیدھے میرینیٹ اس کو اسی برتن میں کرنا ہے پین میں یا پتیلی میں جس میں آپ اس کو پکا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن لے لیا ہے اچھے سے اس کو واش کر کے چھنڈی میں ڈال دیا تو اس کا سارے ایکسٹر پانی نکل گیا ہے پھر اس میں ڈال دیا ہے نمک آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالی گا آدھا چمچ تھی کی واری لارمش ڈالی تھی ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر آدھا ٹیسپون ایک ٹیسپون بھر کے دھنیا پاوڈر ڈالا ہے آدھا ٹیسپون اس میں زیرہ پاوڈر ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ ہی اس میں کالی مرچ کا پاوڈر بھی جائے گا تھوڑی سی کھڑے مسالے جائیں گے جو کی ہیں یہ چار ہری لائچیاں چار سے پانچ لاؤنگ لے لیجے ایک ٹیسپون شاہ زیرہ لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آدھا چمچ سفید سیرہ استعمال کر سکتے ہیں ایک کالی لائچی ایک تارچینی کا ٹکڑا دو سے تین تیسپات لے لیں اور آدھا چمچ کالی مرچ یہ سارے کھڑے مسالے چکن میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے جو پیسٹ بنایا تھا ہم نے بھی نچس کا اور ناریل کا کیسر کے ساتھ کتا خوبصورت کلر آیا نکل کے دیکھیں آپ کیسر کو پیس کے ڈالنے سے اچھا سا کلر جلدی نکل آتا ہے یہ ساتھ کچھ ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا لسن ادرگ اور ہری مرچ کا پیسٹ تو میں نے چار جوے لے لیے تھے لسن کے ایک ٹکڑا تھا ادرگ کا ایک انچ کے قریب اور تین ہری مرچے لے لیے تھیں ساتھ میں ڈالا ہے اس میں دہی آدھا کپ کے قریب اس میں ڈالیں گے تقریباً 100 گرام سے قریب کشمیری لارمچ ڈالنا رہے گی تھی تو یہ میں نے دیکھی ڈال دی ہے ایک ٹی سپون اور جو پیاس کرش کر کے رکھی تھی وہ ساری اس میں ڈال دی ہے ایک ٹی سپون کی کروی اس میں نیبو کا رس جائے گا ساتھ میں اس میں ڈالیں گے دھنیا اور پودینہ دونوں ایک ایک مٹھی کر کے لے لیں آپ اور باری کاٹ کے اس میں ڈال دیجئے پھر ڈال دیں گے اس میں تیل یہ آدھا کپ کے قریب تیل لیا یہ وہی تیل ہے کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے رکھنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹائم دیجئے گا میں نے صرف دو گھنٹے کیلئی میرینیٹ کرنا تھا کیونکہ ویڈیو بنا رہی تھی میں لیکن اگر مہمان آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو پاچ سے چھ گھنٹے میرینیٹ کریں گے اندر تک فلیور چلے جائیں گے چکن کے اندر تو بہت ہی اچھا فلیور اس کا نکل کر آتا ہے شام میں اگر بنانا ہے تو سبح میرینیٹ کر دیں سبح میں اگر بنانا ہے تو رات میں میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیجئے کیونکہ میں نے صرف دو گھنٹے میرینیٹ کیا تھا تو میں نے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی ایسی چھوڑ دیا تھا ڈھک کر دو گھنٹے ہو گئے تو چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل بھی تھوڑا سا سرفیس پہ آ گیا ہے دوبارہ سے ایک بار اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ سارے فلیورز جو نا اچھے سے دوبارہ سے مکس ہو جائیں پھر اس پہ دیں گے کوئلے کی سموک جو آثینٹیک ہائیدربادی ملک بنتا ہے اس میں یہ سموک دی جاتی ہے تو بس ایک جلتا ہوا کوئلے کو رکھ دیں آپ ایلونی ایم کی یا سٹیل کی کٹوری میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو ڈھکے رکھ دیں میں نے تقریباً پانچ سے سارت میں اس کو جو نا سموک دیا تھا جب تک سموک اچھے سے سیتل نہیں ہو گئی تھی تو یہ ریڈی ہو چکا ہے پکنے کے لیے تو پکھانا کیسے ہے آپ نے جو لیڈ میں چھید ہوتا ہے اس کو ضرور بند کر دیجئے گا کیونکہ اس کو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ پکھانا ہے تو سٹیم بہار نہیں نکلنا جائیں زیادہ تو اس کو جو ہے نا گیس پہ رکھیں گے شروع کے دو سے تیر منٹ آپ نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ پین گرم ہو جائے اور جو اس میں تیل ہے اور دہی ہے اس سے تھوڑا سا پانی نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ فلیم کو ہلکا کر دیجئے گا اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو ایسی ہلکی آنچ پکھنے دیجئے گا بلکل لو فلیم پہ دس منٹ بعد ایک بار چمت چلا دیں اور اچھے سے سب کچھ مکس کرنے کے بعد آگے پیچھے چیزیں ہو جائیں پیسز جینا پلٹ جائیں ایک دوسرے سے اس کے ایس کو دوبارہ سے ڈھک کر پھر سے دس منٹ کلین پکھائیے گا کیونکہ یہ بلکل ہلکی آنچ پکھ رہا ہے تو چکن کو پکنے میں تقریباً 35 to 40 منٹ لگ جائیں گے بس ہر دس سے بارہ منٹ بعد آپ نے بس ہلکی سے ایک چمت چلا دینا ہے تاکہ نیچے مسالہ لگے نہیں کیونکہ نچ ڈالتے ہیں تو اکثر اس کا ڈھر رہتا ہے کہ وہ نیچے تلے پہ لگنا جائیں جلنا جائیں اور جل جائیں گے تو اس کا فلیور خراب ہو جاتا ہے تو بس ہر دس بارہ منٹ بعد ایک بار چمت چلا دیجئے چیزو کوالٹ پلٹ کر دیں اور دوبارہ سے ڈھک دیں تو تقریباً 3 سے 4 بار آپ نے یہ سٹیپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیل اچھے سے سرفیس پہ آ جائے گا چکن کمپلیٹلی ڈان ہو جائے گا اچھے سے گل جائے گا دیکھیں آپ ہڈی چھوڑ دیئے چکن نے اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مسیدہ لگ رہی ہے الگ سے پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دہی سے پانی نکلے گا ساتھ میں جو چکن پانی چھوڑتا ہے اس میں چکن گل جائے گا تو یہ مسیدہ سا دم کا مرگ بن کے تیار ہو چکا ہے اتنا خوشبوداری بنتا ہے آپ یقین جانے اور یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس کو ایک بار بنا کر دیکھیں گے پارٹیز میں دعوت میں آپ اس کو سرف کر کے دیکھیں اپنے مہمانوں کے آگے سب آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے اور آپ یہ پیس دیکھیں کتنا سوفٹ اور گلہ وقت چکن بن کے تیار ہو آئے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسٹ بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ٹرائے کریں تو اس کا فیڈبیک مجھے کومن سیکشن میں ضرور دیجئے کہ یہ آپ نے بنایا تو یہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں ایک اور مسئدار سی نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ